اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید غالب اردو جماعت دوئیم سبق نمبر سترہ صفحہ نمبر ایک سو گیارہ تا ایک سو بارہ سبق نمبر سترہ میں ہمارے پاس ہے چمبیلی حاصلات تعلوم اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر ہدایت پر عمل کرسکیں سن کر ساتھ ساتھ کہانی یا عبارت بلند آواز میں بول سکیں یا دھرا سکیں الفاظ اور ساتھ جملے درست الفاظ اور ترفس کے ساتھ ادا کر سکیں اکیس سے تیس تک گنتی اردو ہنسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں فیل امر اور نہیں کے جملے بنانا سیکھ سکیں سوچ کر بتائیں پیارے بچوں آپ نے سوچ کر بتانا ہے آپ کو کون کون سے پھولوں کے نام پتا ہے پھولوں کے کیا فائدے ہیں جی آپ کو کون کون سے پھولوں کے نام بتا ہے بہت سارے پھول ہیں جیسے چمبیلی گلاب موتیا اور سورج موکھی اس طرح بہت سے اور پھول بھی ہیں پھولوں کے کیا فائدے ہیں پھولوں کے بہت سے فائدے ہیں پھولوں سے جو ہے ہمیں بہت پیاری سی خوشپو حاصل ہوتی ہے پھولوں سے آنکھوں کو تازگی ملتی ہے پھول ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو درو تازہ رکھتے ہیں یاد رکھنے کی بات پاکستان کا قومی پھول چمبیلی ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا قومی پھول چمبیلی ہے چمبیلی میں تلفز سیکھے کے الفاظ دیکھتے ہیں چمبیلی چھتری نازک بھینی بھینی اور فخر جی پیارے بچوں اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں شیئر نمبر ایک ہے مانو میری بات سہیلی پھولوں میں ہے پھول چمبیلی وہ کیا کہہ رہی ہے اپنی دوستوں اپنی دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میری بات مانو کہ پھولوں میں سب سے اچھا پھول جو ہے وہ چمبیلی ہے اس کا پودا پھیلا پھیلا گھاس پہ رکھی چھتری جیسا آپ نے اگر کبھی چمبیلی کا پھول دیکھا ہو تو اس کا جو پھول ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ چھتری دیکھتے ہیں کہ چھتری جو ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے جو حصے ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی پھیلی پھیلی ہوتی ہیں نازک سی ہے کلیاں اس کی اجلی اجلی لمبی لمبی چمبیلی کا جو پھول ہوتا ہے بچوں وہ بہت نازک سا ہوتا ہے بہت نرم و ملائم ہوتا ہے ویسے تو سارے پھول بہت نازک ہوتے ہیں لیکن چمبیلی کا جو پھول ہے وہ تھوڑا زیادہ نازک ہوتا ہے اور اجلی اجلی لمبی لمبی اس کی کلیاں کیسی ہوتی ہیں کیونکہ یہ چمبیلی کا پھول ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے سفی ہوتا ہے اجلی اجلی ہوتی ہیں اور اس کی جو پتیاں ہیں وہ تھوڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں یہ دیں خوشبو بھینی بھینی جس سے خوش ہو ہر اکا جی بھینی بھینی کا مطلب ہے ہلکی ہلکی اس کی جو خوش بھی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہلکی ہلکی سی ہوتی ہے نہ زیادہ تیز ہوتی ہے نہ بالکل کم ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ چمیلی کا پودا دیکھ کر چمیلی کا پھول دیکھ کر ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے اس کا دل بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے مجھ کو اس پر فخر رہے گا پھول چمیلی میرے وطن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چمبیلی کا پھول ہے وہ ہمارا قومی پھول ہے مجھے اس بات پر بہت فقر ہے کہ چمبیلی ہمارا قومی پھول ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ